السلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے سو آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپر جلیشیس سی ایزی ٹو کوک ویجیٹیبل پلاو آپ اس کو ویجیٹیبل بریانی بھی کہہ سکتے ہیں چلنج جلدی سے ہم اپنے مزدار سی اس ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کڑھائی کے اندر ہم نے جو ہے گھی ایٹ کرنا ہے میں نے ون تھرٹ کپ کے قریب جو ہے گھی ایٹ کیا ہے اس کو اچھے سے ملٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ باریک سلائس میں کٹی ہوئی ایک درمائنے سا اس کی پیاز ایٹ کر لیں گے فلم کو میڈیم رکھتے ہوئے اس کو ہم یہاں پہ جو ہے اچھے سے فرائے کر لیں گے اتنا فرائے کرنا ہے کہ آپ کی پیاز جو ہے ہلکی سی گولڈن سی ہونے لگے تو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں چلنگ کو سبسکرائب کریں اور بائی لیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پیاز ہے وہ یہاں پہ ہلکی گولڈن سی ہونے لگی ساتھ ہی اس کے اندر اب ہم ایٹ کر دیں گے لیسن ادرک کا پیس تقریباً ڈی ٹیبل سپنگ کے قریب اور ہم نے یہاں پہ دو ٹیماتروں کی جو پیوری تیار کر لی تھی میں نے ٹیماتروں کو جو ہے بغر پانی کے اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا تمام چیزوں کو ہم یہاں پہ جو ہے میڈیم فلیم پہ اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہم اس کے اندر کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے تو ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں ہم یہاں پہ لال پی سیوی میرچ ایٹ کر لیں گے ون ٹی سپون لال کوٹیوی میرچ کارٹر ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون لال کشمیری میرچ ایٹ کر دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہمیں اپنے نمک ایٹ کریں گے تو میں نے ہاں پہ ون ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے ان تمام سپائسیز کو ہم پیوری کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے مکس کریں گے فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے اس کو ہم یہاں پہ دس منٹ کے لئے کا وقت پکا لیں گے تو دس منٹ کے بعد ہم نے اس کا کور ہٹایا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے اس کا مسالہ تیار ہو گیا ہے تو اس کے اندر تھوڑا بہت جو پانی ہے تو ہم فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھتے ہوئے اس کو یہاں اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے تاکہ جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کے اندر وہ یہاں اچھے سے جو ہے ڈرائے ہو جائے تب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مسالے کا پانی تھا وہ یہاں اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے مسالہ خوب اچھا سا تیار ہو گیا ہے موٹا موٹا سا مسالے میں ہم نے نمک کم ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم جب چاول بوائل کریں گے تو ہم نمک اس میں بھی ایڈ کریں گے تو مسالے میں نمک ہم کم ہی رکھیں گے تاکہ چاول کے ساتھ مسالے میں ایڈجسٹ ہو جائے اب اس کے اندر ہم ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے تو میں نے یہاں ایک ادت چھمڑا میٹس ایڈ کری ہے بارک چوب کر کے ایک ادت گاجر ایڈ کر دیں گے ایک ادت آلو کو ہم نے زردے کا رنگ ڈال کے بوائل کر لیا تھا ساتھ ہی اس کے اندر ہم پوری ایک کیبچ ایڈ کر دیں گے اور ان تمام ویجیٹیبلز کو اس مسالے کے ساتھ ہم یہاں اچھے سی مکس کر لیں گے ویجیٹیبلز ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہم نے بہت سوگی سا فرائی نہیں کرنا بہت کھڑا کھڑا سا کرسپی کرسپی سا فرائی کرنا ہے تو بس ہم اس کو اتنا ہی فرائی کریں گے کہ ٹاماتر کے ساس کے ساتھ آپ کی ویجیٹیبلز یہاں خوب اچھے سے مکس ہو جائیں اور آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ کرسپی کرسپی سی رہیں بلکل سوگی سی سوفٹ آف سی نہیں ہو جائیں تو یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم چلتیں دوسرے سٹیپ کی طرف اب ہم نے سیم کڑھائی لینی ہے اس کے نیچے پہلے ہم تھوڑا سا گھی سپریٹ کر لیں گے تاکہ آپ کے جو چاول ہیں وہ بلکل نیچے چپکے چاولوں کو میں نے یہاں پہ اچھے سے بوائل کر لیا تھا اس میں ایک قصر رہ گئی تھی اتنی کہ وہ دمپے کمپلیٹ ہو جائے گی تو اب ہم لوگ لیئرنگ کریں گے تو پہلے ہم تھوڑے سا چاول نیچے ایٹ کریں گے آپ لوگ اپنے حساب سے جو ہے لیئرنگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ لیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑے سا چاول نیچے ایٹ کر لی ہیں اب ہم نے جو ویجیٹیبلز کا مسالہ تیار کیا تھا تو اب اس کے اوپر ہم وہ مسالہ ایٹ کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ تقریباً آدھا کلو کے قریب یعنی پانچسو گرام کے قریب چاول لیا تھا اور اس کو عوامی چاول بھی کہتے ہیں باسمتی چاول بھی کہتے ہیں اور یہ چاول میں نے میٹرو سے پرچیس کیا تھا کافی اچھا ہے پٹنے میں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے چاولوں کا تو ویجیٹیبلز کی ہم نے اچھے سے یہاں پہ لیئرنگ کر لی ہے اس کے اوپر اب ہم بچے ہوئے چاولوں کی لیئرنگ کر لیں گے آپ لوگ اپنے حساب سے جو اس کے اوپر لیئرنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ لیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو بچے ہوئے چاولوں کا ہم اس کے اوپر یہاں اچھے سے ایڈجسٹ کر لیں گے چاولوں کو یہاں اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے سپون کی help سے ہم تھوڑا سا جو ہے گھی spread کر لیں گے بلکل تھوڑا سا گھی add کریں گے تاکہ جو آپ کے چاوال ہیں وہ بہت یہاں پہ کھلے سا تیار ہو بلکل جو ایک گھٹلی سا تیار ہو جاتی ہے آپ کے چاوالوں کی وہ نہیں بنتی اوپر سے گھی add کرنے سے تو تھوڑا سا اسکٹ پر ہم آپ پہ گھی spread کر لیں گے اب ہم اسک либо پک garnishing کریں گے جو ہرے پیاس کے پتے ہوتے ہیں نا green والا site سے اب اس کے پر ہم تھوڑا سا جو ہے پانی کا چھیٹا ایڈ کریں گے تو بہت ہی تھوڑے سے پانی کا ہم چھیٹا ماریں گے اس کے اوپا اور کور کر کے ہم دیس منٹ لیں دم کے فلم پر رکھ دیں گے تو دیس منٹ کے بعد ہم نے اس کا کور ہٹایا ہے اور ما شاء اللہ کیا ہی بہت زبردستی خوشپو آ رہی ہے اس کے اندر اور اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کتنا ہی کوئی مزیدار سا کھلا کلسہ چاول تیار ہوا ہے اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے مکس کر لیں گے بہتی زبردستی بہتی مزیدار سی چینیز رائز کی جو ہے ویجیٹیبل رائز کی خوشپو آ رہی ہے ما شاء اللہ سے تو یہ ہے جی اس کی مزیدار سی فائنل لک اب ہم جو ہے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں ان شیئر کریں اپنے فرنڈز میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مزید ایسی ریسی پیس کے لیے ہمارا چینل ڈیلیشیس مل سبسکرائب کریں شکریہ